میں رویل پروپرٹیز اینڈ ڈویلپرز کے نام سے یہاں پہ ریجسٹرڈ ہوں ڈی ایچ اے بھاولپور میں اور سی ایو ہوں اپنی فرم کا اور ڈی ایچ اے ریجسٹرڈ ڈیلر اسوسییشن ڈی ایچ اے بھاولپور ریجسٹرڈ ڈیلر اسوسییشن میں بطور صدارتی امیدوار میں نے حصہ لیا تھا آج کی اس پریس پرانٹ کانسلز کا موضوع جیسا کہ میسج میں بھی بتایا گیا تھا کہ بھاولپور کے ریجسٹرڈ ڈیلر کے الیکشن سے متعلق آپ سے کچھ باتشیت کرنی تھی جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں ڈی ایچ اے بھاولپور ریجسٹرڈ ڈیلر اسوسییشن کے الیکشن مورخہ بیس جولائی دوہزار انیس کو منقت کرائے گئے جس میں الحمدللہ مجھے واضح بوٹوں کی برطری حاصل رہی لیکن کچھ اناثر ہماری اس تین سالہ جہد و جہد کیونکہ تین سال سے ڈی اے بھاولپور کی اسوسیشن بنانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے اور یہ بننے میں نہیں آ رہی تھی تو تین سال سے جو کوشش تھی اس کو منفی رنگ دے کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ ہر چیز بڑی واضح اور کلیر ہے اب میں آپ کو اصل حقائق بتاتا چلوں کہ الیکشن کیسے ہوا اور اس کے کیا نتائج ہیں الیکشن کے لئے بقاعدہ ایک الیکشن کمیٹی تشیل دی گئی جس میں چیرمن الیکشن کمیشن جو تھے وہ کرنل ریٹائیڈ خلیل احمد صاحب تھے الیکشن کے لئے بقاعدہ رولز انڈ ریگولیشن بنائے گئے جس کی کاپی آپ تب سب ہم دوستوں کے پاس موجود ہے الیکشن صرف صدارتی امیدوار کے لئے تھا ووٹنگ کرائی گی جس میں دو امیدواران حصہ لیا ایک میں اور ایک میرے مدد مقابل کرنل ریٹائیڈ کامرہ نواز صاحب تھے پولک والے دن کل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں لوکل یہاں سے بہاولپور سے وہ چھتر لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور ٹوٹل جو چوبیس پوسٹل بیلٹ تھے وہ بہاولپور میں الیکشن کمیشن کو مصول ہوئے پوسٹل ووٹوں میں سے ایک ووٹ جو ہے وہ مصرد قرار دیا گیا کیونکہ وہ جو بھیجنے والے تھے انہوں نے کاثورٹی لیٹر پر اپنے ایک نمائندے کو بنا دیا اور انہوں نے وہ کراچی سے ووٹ کاسٹ کیا اور اس کو الیکشن کمیشن چیئرمن الیکشن کمیشن نے موقع پر ہی مصرد کر دیا تھا اور ٹوٹل ایک سو گیارہ لوگوں میں سے ایک ووٹر نے ووٹ کاسٹ نہ کیا اب میں آپ کی توجہ سب سے اہم معاملے کی جانب کرانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری تین سال کی محنت کو رائے گاہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے نمبر پہ تو دنیا کے کسی قانون میں الیکشن کے بعد کوئی پوسٹل بیلٹ وصول یا الیکشن میں شامل نہیں کیا جاتا تاہم چیئرمن الیکشن کمیشن میرے مخالف امیدوار اور ہم سب کی مشاورت سے ہم نے پوسٹل بوٹ کو وصول کرنے کے لیے الیکشن سے اگلے دن ہی یعنی بیس جولائی کو الیکشن ہوا اکیس جولائی کو دن گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ جو بیس جولائی اکیس جولائی کو گیارہ بجے تک جو بوٹ الیکشن کمیشن کو مصول ہو جائیں گے الیکشن کمیشن آفس میں مصول ہو جائیں گے وہ پوسٹل بیلٹ اس میں شامل کر کے نتائج کا حتم اندیجے کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے بعد مصول ہونے والے ووٹ شامل نہیں ہوں گے اس فیصلے کو تحریری شکل بھی دی گئی جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ تحریر میں موجود ہے جس میں چیرمن الیکشن کمیشن کے سائن ہیں جس میں دونوں مدواران کے سائن ہیں اور دونوں پولنگ ایجنس کے بھی سائن موجود ہیں اور اس میں ٹائم درج ہے اور اس میں جو فکرہ درج ہے کہ فیصل رزوان رند نے جو رسیب ووٹ کیے ہیں وہ ففٹی تھری ہیں اور کرنال کامرہ نواز صاحب نے جو ووٹ رسیب کیے ہیں وہ فورٹی سکس ہیں اور ایجنس کے بھی سائن موجود ہیں اس فیصلے کو تحریری شکل بھی دی گئی اس کی ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے جو پہلے دن بیس تحریر کو جب الیکشن کمیشن نے جب اعلان کیا تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہیں لیکن الیکشن آفس کمپین آفس جب ہم گیارہ بجے جب ریزلٹ رہنے کے لیے الیکشن کمپین آفس میں گئے ہیں الیکشن آفس میں گئے ہیں سوری تو آفس بند تھا اور گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک ہم الیکشن آفس کے باہر کھڑے رہے ہیں ریزلٹ رہنے کے لیے لیکن ہمیں ریزلٹ نہیں دیا گیا دفتر ہی نہیں کھولا جبکہ گیارہ بجے کے بعد اور گیارہ بجے کے ہی لگ بھگ چیرمنٹ ایکشن کمیشن جو ہیں وہ ووٹ ریسیب کر رہے تھے ڈیوو سے ریزلٹ دینے کے لیے گئے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک غیر حتمی نتیجہ پکڑایا گیا جبکہ اس سے پہلے وہ فیس بک پر لائیو آ کر حتمی نتیجہ کا اعلان کر چکے ہیں جس میں مہارباد دے چکے ہیں ہمارے اعتجاج کرنے پر جب ان سے اعتجاج کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ غیر حتمی ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بہت ساری اسیسیشن پتا کیا اور ہم نے بھی پتا کیا ہے جب ریزلٹ چیرمنٹ خود انہوںز کرتا ہے تو وہ حتمی ہی ہوتا ہے غیر حتمی نہیں ہوتا غیر حتمی نتیجہ ہوتا ہے جب وہ صحافی آپ لوگ جب ایک ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ غیر حتمی نتیجہ ہوتا ہے لیکن جب ایک چیرمنٹ ایکشن کمیشن خود انہوںز کر رہے ہیں تو وہ حتمی نتیجہ ہے اس ایکشن کے قوائدہ ضوابط کے مطابق جو ووٹ ورسا پہ وائرل ہو جائے اس کو مسرط کر دیا جاتا ہے اب ان تمام حقائقی روشنی میں آپ میرے منصف میرے صحافی برادری آپ میرے منصف بنیں اور خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ الیکشن میں جیت کس کی ہوئی ہے آخر میں یہ بھی واضح کرتا جالوں کہ الیکشن کمیشن کے قوائد و ضبابت کے مطابق چیرم الیکشن کمیشن ایک ہفتے کے اندر حلف لینے کے پابند ہے جبکہ ہم نے انہیں تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے تاہم آج دو ہفتے گزرنے کے باوجود بھی حلف نہیں لیا جا رہا اصل ایشو صرف یہ ہے کہ جیت کو تسلیم کرنا ہے اور ہار کو بھی تسلیم کرنا ہے صرف بڑے دل کے مظاہرہ کرنا ہے ہمارے لئے دیکھیں دونوں امید واران الیکشن کے حد تک تھا ہمارا کام ہو گیا الیکشن ختم ہو گیا ہم دوسری پارٹی کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں ہمارے ساتھ چلیں جس مقصد کیلئے یہ ایسوسیشن بنائی گئی یہ ڈی ایچے کی فلاح و بہبود کی الیکشن ہے ایسوسیشن ہے ڈی ایچے کے ڈیلر کی فلاح و بہبود کیلئے ہے ڈی ایچے کی ترقی کیلئے ایسوسیشن بنائی گئی ہے کہ ڈی ایچے کو ہم کس طرح سے اپنا آگے لے کر جائیں گے اور کس طرح سے اس کے اگلے آنے والے دنوں میں اس میں بہتری کے لئے ہم لوگ کیا کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں میں اپنے مخالفین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اس ٹیبل پر بیٹھیں اور بیٹھ کر مل کر کام کریں ایک ٹیبل پر ایک یونٹی کے ساتھ ہمارے لوگ ہی کتنے ہیں ایک سو گیرہ لوگ اس میں سے چھتر یا سہتتر لوگ ہیں جو بہابود پر کے ریجسٹر ڈیلر ہیں باقی آؤٹسٹیشن کے ہیں اور وہ لوگ بھی بڑے محترم لوگ ہیں جنہوں نے وہاں بیٹھ کر بھی بہابود پر کی نماز